اس وقت پوری دنیا کی نظریں صرف ایک ہی طرف ہیں کہ کیا کیم جوان مر چکے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ نارتھ کوریا کی جانب سے آ رہی ہے نارتھ کوریا نے ایک پیغام جاری کروایا ہے جو کیم جوان کی جانب سے ہے وہ صرف ایک نیوز کے طور پر کروایا ہے کہ وہ شکریہ دا کرتے ہیں ان ورکرز کا جنہوں نے اس یہر کو بلڈ کیا اس سے زیادہ کوئی خبر نہیں آئی نہ ڈینائی گیا گیا نہ کچھ لیکن سب سے بڑی جو خبر آئی ہے ہانگ کونگ کی جانب سے وائس ڈریکٹر آف ایچ کے ایس ٹی وی سیٹلائیڈ چینل ٹی وی نے یہ خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ کم جان مر گئے ہیں اور اب پوری دنیا میں کرام مچا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو اہم خبر آئی ہے ساؤتھ کوریا کی جانب سے آئی ہے انہوں کے ایک چینل نے ایک آرٹیکل پبلش کر دیا جو انہوں نے سب سے پہلے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ کم جان مر چکے ہیں شاید وہ یہ خبر غلطی سے انہوں نے پبلش کر دی ہے پھر ہانگ کونگ کی جانب سے اور دوسرے کافی سارے سورسز کی جانب سے ان کے فالورز بہت بڑے بڑے اکاؤنٹ سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ کم جان مر چکے ہیں جبکہ سارتھ کوریا کا کہنا ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ کم جان ابھی مرے نہیں ہیں اور جپان کا کہنا ہے کہ وہ کومہ سے بھی بدترین بلی حالت میں ہیں مطلب وہ اویرنیس میں ہیں مگر کوئی سائن نہیں شو کر رہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ زندہ ہیں کم جان بہت زیادہ سگرٹ پیتے ہیں اور ان کی حالت کافی زیادہ خراب رہنا شروع ہو گئی ہے ان کے باپ کو بھی یہی مسئلہ تھا اور ان کے دادا کو بھی یہی مسئلہ تھا اور جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے وہ جاری کی گئی سیٹلائٹ ایمیجز آئی ہیں کم جان کے جہاں پر ان کی رہائش ہے ان کی ایک اپنی ذاتی ٹرین بھی ہے جو تقریباً دھائی سو میٹر لمبی ٹرین ہے اور وہ پوری طرح کور کی گئی ہے سٹیشن روف کے ساتھ اب اسی ایمیج میں دکھایا گیا ہے کہ پندرہ اپریل کو یہاں پر ٹرین موجود نہیں تھی لیکن اکیس اور تیس اپریل کو یہاں موجود تھی اور اب اس کے بعد سٹیل یہاں موجود ہے اس میں سے دو چیزیں نکالی گئی ہیں کہ ایک تو مومنٹ ہوئی جو کہ کم جان کے بارے میں تھی سیکرٹ کیونکہ پندرہ اپریل کو ان کے دادا اور جو نارتھ کوریا کے لیڈر بھی تھے ان کی برسی تھی وہ اٹینڈ نہیں کر پھائے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر آئی کہ ان کے ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے جس کے بعد ان کی اب تک کوئی اتا پتا موجود نہیں ہے اب ان امیجیز کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کم جان کی موت ہو گئی ہو کیونکہ دوبارہ اس ٹرین کی مومنٹ نہیں ہوئی لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی کیونکہ بہت عرصے سے یہ ٹرین ایک ہی جگہ رکھی ہوئی ہے اگر کوئی سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھائے گا کم کی موت کا تو وہ امریکہ ہے اب جانتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے اس کا پر کیپٹا تقریباً تیرہ سو ڈالر ہے اس تمام صورتحال کے باوجود وہ امریکہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اڑا دیں گے پورے کا پورا امریکہ ان کا سارا دارمدار اس وقت چائنہ پر ہے آپ دیکھئے چائنہ کے ڈاکٹرز وہاں پہنچے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں اور ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیم ابھی زندہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو یہ پتا چلے کہ اس کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو اس کی 31 سالہ بہن ہے وہ اقتدار کو ٹیک آور کر لے گی لیکن یہاں پر پاسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اچانک کیم جان نکل کر آتے ہیں لیکن ابھی تک جپان کی جو سب سے تیز کاروائی آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کومہ کی بری ترین حالت میں ہیں وہ اس وقت لہٰذا ان کے سامنے آنا بڑا مشکل ہے امریکہ کے نیوز آؤٹلٹس نے بھی یہ خبر پہلے ہی بریک کر دی ہے کہ کیم مر چکے ہیں لہٰذا ان میں ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے انٹیلیجنس کے اہم ترین بندے نے ان کو کنفرم کیا ہے جو واشنگٹن پوسٹ نیو یارٹ ٹائم اور ہر جگہ یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ کیم جان مر چکے ہیں ایسا ماضی میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ دوہزار چھے میں افیشلی طور پر ان کا انتقال ہو گیا لیکن جب بعد میں اپٹا بعد میں جو ڈراما لگایا گیا اس کو پوری دنیا نے دیکھا یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں ملا عمر کے بارے میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی ان کے مرنے کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد پوری دنیا کو بتایا گیا کہ ان کی موت ہو چکی ہے چیزیں کافی ساری رہتی ہیں لیکن نارتھ کوردیاں کے معاملے میں چیزیں زیادہ دیر تک چھوپی نہیں رہیں گی چند دنوں میں ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر یہ پتا چل جائے کہ اصل کہانی کیا ہے اور سب سے جو حیرانی والی بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے جو ایمیجز لے رہا ہے اور جو ایمیجز اس میں دکھائی گئی ہیں اس ٹرین کو ذریعے دکھائی گئی ہیں وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور بھی تصاویر لے رہا ہے کیا وہ اور زوم کر کے خفیہ اور پرسرار رازوں سے پردہ اٹھائے گا آنے والے دنوں میں یا نہیں